تو کیسے ہیں آپ سب تو آج میں سمسنگ گالیکسی اے سیونٹی کا ریویو کرنے جانا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج سے پورا آج سے پانچ سال پورانا فون ہے تقریباً دو آزار انیس میں یہ ریلیز ہوا تھا بہت ہی فاسٹ فون تھا اپنے ٹائم کا اگر اس کی ریم کی بات کرے چیز سے لے کر اٹھ جی بی تک اس میں ریم آتا ہے اور اگر کیمری کی بات کرے تو بہت اچھا کیمرہ ہے فون بہت زیادہ سلیم کنڈیشن میں بنایا گیا فون ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ سلیم ہے نیچے سائیڈ میں ہمیں ٹائپ سی چارجنگ بیس اور سپیکرز اور یہاں سے آپ ہینڈ فری مون کنیکٹ کر سکتے ہیں تو فون کافی زیادہ سلیم ہے اگر بیٹری کے لئے ہاتھ سے دیکھیں تو چارہزار پانچ سو ایم ایج بیٹری ہے ٹوئنٹی فائی فورٹ چارجر کے ساتھ اور فون کافی زیادہ لائٹ ویٹ میں بنایا گیا فون ہے پروسیسر کی بات کرے تو سنیپ ڈریگن چیسو پچھت ہے پروسیسر اس میں لگا ہوا ہے اور اگر سٹورج کی بات کرے تو ایک سوٹائی جی بھی سٹورج آتے ہوئے ویٹ میں کافی زیادہ لائٹ ہے بہت زیادہ لائٹ ویٹ میں بنایا گیا فون ہے ون ایٹی تری گرام ویٹ ہے تو اب آتے ہیں ڈسپلی کی طرف اور اگر ہم پلا فون کی بوڈی کی بات کرے تو پلاسٹک بیک اور پلاسٹک فریم سے بنائے گیا فون ہے اس ڈسپلی کی طرف آتے ہیں تو اس کا ڈسپلی بھی بہت زیادہ پیارا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جتنے میں سمسنگ سیریز فون ہے سب کی ڈسپلی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو اسی طرح اس اے سیونٹی موڈل کا بھی ڈسپلی بہت اچھا ہے ڈسپلی کی بات کرے تو سپر ایمولیڈ ڈسپلی ہے اور اگر ڈسپلی سائز کی بات کرے تو سکس پوائنٹ سیون انچز ڈسپلی ہے اور اگر سکرین بوڈیو کی بات کرے تو ایٹی سکس ہے ڈیزولوشن کی بات کرے تو ڈیزولوشن تو بہت ہی اچھا ڈیزولوشن ہے اس فون کا ایک ازار اسی ایکس چوبیس سو پکسل سے ڈیزولوشن ہے اور تین سو تری ایمی پی پی آئی ڈینسٹی ہے ڈسپلی پروٹیکشن کی بات کرے تو کورننگ گوریلا گلاس تری سے بنایا گیا فون ہے اور فون کافی زیادہ سموت ہے کافی فاس ہے اچھے سے لے کر اٹھ جی بھی تک اس میں ریم آتے ہیں ایک سوٹائی جی بھی تک روم آتے ہیں اور آپ اس میں میمریکار بھی یوز کر سکتے ہیں میمریکار ڈیڈیکیٹڈ ہے دوسری بات یہ کہ آپ اس میں ڈول سیم یوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے آلڑی ڈارک موڈ آن کیا تھا واپس میں نے برائٹ موڈ پر کر دیا ہے تو ڈسپلی ابھی آپ دیکھ لیں کہ بہت ہی لا جواب ڈسپلی ہیں بہت اچھی ڈسپلی ہیں اور اگر اس کی پلیٹ فارم کی بات کرے تو انڈرویٹ 9 ہے پائی اپگریٹی بل ٹو انڈرویٹ 11 ہے اور اگر اس کی چپ سٹ پروسیسر کی بات کرے تو سنیپ ڈریگن چیسو پچتر جیسا چپ سٹ اس میں لگا ہوا ہے اور اگر سی پیو کی بات کرے تو اکٹاکور کائرو 460 گولڈ اور کائرو 460 سیرور جیسے سی پیو اس میں لگا ہوا ہے اور اگر اس کی جی پیو کی بات کرے ایک ریفکس یونٹ کی تو اڈریگنو 612 جیسے جی پیو اس میں لگا ہوا ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فون کو ایک سٹورج ہے اور 6 جی بی ریم ہے مطلب 6 ایک سٹورج ہے لیکن اس میں میکسیمم ریم جو ہے اٹھ جی بی تک آتا ہے سٹورج یہی ایک سٹورج آتا ہے فون کافی زیادہ فاسٹ ہے سمود فون ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ لے کہ کافی زیادہ فاسٹ ہے موڈل نے بھی یہاں موجود ہے گلکسی ایس سیونٹی موڈل ہے فون کا 2019 2019 میں یہ ریس ہوا تھا آج سے پانچ سات پہلے اور اس میں مختلف قسم کے ہمیں فنکشنز ملتے ہیں ویٹ کی لحاظ سے کافی زیادہ لائٹ ویٹ میں بنایا گیا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے ہمیں یہاں آپشنز ملتے ہیں اور اگر بیٹری کی بات کرے دوبارہ سے تو چار آزار پانچ سو بیٹری ہے اچھی بیٹری ہے یہاں سے ہمیں مختلف قسم کے سیکریٹی لوکس ملتے ہیں جسے کہ فیس لوک ہو گیا فنگر پرنٹ ہو گیا تو ابھی آپ کو میں فنگر پرنٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ اس کا فنگر پرنٹ لیول کیسا ہے فنگر پرنٹ فاسٹ ہے کی نہیں تو وہ ابھی آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں تو میں نے ابھی زیرو زیرو دے دیا ہے تو ابھی میں آئے فنگر پرنٹ دکھانے جا رہا ہوں ابھی آپ کو پتا چاہے گا کہ اس کا فنگر پرنٹ لیول کتنا اچھا ہے اور کتنا نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں فنگر پرنٹ دینے جا رہا ہوں تو یہاں ذرا فنگر اپشن میں مسئلہ آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں فنگر پرنٹ کی طرف آ گیا ہوں تو دوبارہ سے ال دیتا ہوں اور یہاں سے فنگر میں ایڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہیں اس کا ڈسپلی میں فنگر ملتا ہے انڈر ڈسپلی فنگر پرنٹ سینسر لگا ہوا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی فنگر پرنٹ سکین ہو رہا ہے اگر سچ کہوں تو اس کا فنگر پرنٹ لیول زرہ سلو ہوتا ہے اس موڈلز کا چیتے بھی ایس سیریز کے آہ سمسنگ فون ہوتے اگر وہ آہ ایک آن ہوگا اے فیفٹی ون یا اور سیریز کے اے کے ہوگے وہ زرہ سلو ہوتے ہیں لیکن ایس سیریز اور نوٹ سیریز سمسنگ میں لا جواب ہوتے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی ٹائم لے رہا ہے تو فنگر پرنٹ وائز یہ فون ذرہ سلو ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ٹائم ہو رہا ہے میں پریس کر رہا ہوں کین اس کے باوجود بھی یہاں پریس آہ لیٹر لانگر آ رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ سلو ایشو ہمیں یہاں آ رہا ہے فنگر پرنٹ کے لحاظ سے تو اس میں یہی ایک مسئلہ اس سیریز میں آتا ہے اے سیریز میں کہ فنگر پرنٹ لیول جو ہوتا ہے جب آپ فنگر پرنٹ لگاؤ گے تو کافی ٹائم یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے فنگر پرنٹ لگا دیا لیکن وہ بھی زلالت پر بہت ٹائم لگ گیا لیکن باقی فون کافی اچھے ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ایشو جو ہے جب آپ فنگر پرنٹ لگاؤ گے تو اس میں ذرا آپ کو ضدیل کرے گا باقی فون کافی اچھا ہے دیکھ سکتے ہیں اب میں فنگر پرنٹ دینے جا رہا ہوں اس لحاظ سے کافی فاس ہے سینسر اس لحاظ سے فاس ہے لیکن جب آپ فنگر پرنٹ دیتے ہو تو اس ٹائم مطلب ریجسٹریشن اپنی فنگر پرنٹ کی کرتے تو اس ٹائم ٹائم لگتا ہے تو اب آتے ہیں اس کے کیمرے کی طرف کیمرہ اس کا کافی اچھا کیمرہ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹارٹی ٹو میگا پکسر اس کا کیمرہ ہے بہت اچھا کیمرہ ہے ایسی اس کا کیمرہ کافی اچھا ہوتا ہے فنگرپین سینسر کے لیے ہاتھ سے اچھا نہیں ہے لیکن کیمرے کے لیے ہاتھ سے کافی اچھا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ون ایکس تک میں آ گیا ہوں اس کی کیمرے کا ریزل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو میگا پکسر کیمرہ ہے ٹوینٹی سکس ایم ایم وائٹ پی ڈی ایف ہے اور سیکنڈ کیمرہ جو ہے وہ بھی ایٹ میگا پکسر ہے جو الٹرا وائٹ ہے ٹرڈ ون کیمرہ جو ہے تیسرا کیمرہ وہ فائف میگا پکسر ہے جو کہ ٹو پوائنٹ ٹو ڈیپٹ ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ اس میں میکسیمم زوم بھی کر سکتے ہیں اپنے دل پسند سے تو اس میں میکسیمم زوم کا آپشن بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ اس میں میکسیمم زوم کریں تو ایٹ ایکس تک آپ اس میں میکسیمم زوم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ اس پہ زوم نہیں کر سکتے تو یہ اس کا ایٹ ایکس زوم رہا زوم کوالٹی اس کی کافی بہتر ہے اور اگر اس کی فچرز کی بات کرے تو آپ اس پہ LED فلش یوز کر سکتے ہیں پنروما یوز کر سکتے ہیں اور HDR یوز کر سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کی بات کرے تو ویڈیو کی ریکارڈنگ کی لحاظ سے کافی اچھا ہے 4K to 30FPS تک میکسیمم آپ اس پہ ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں جو کہ ہائی ویڈیو ریکارڈنگ ہے اور اس کا پروٹیٹ لیول بھی کافی زیادہ بیسٹ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ بیگراؤں بلڈ بھی کافی اچھا آرہا ہے اور فیس فوکس بھی کافی اچھا آرہا ہے کیمرے کی کالیٹی بھی کافی بہترین کالیٹی آرہا ہے تو کیمرے کے لحاظ سے اچھا ہے اور اب آتے ہیں سیلفی کی طرف سیلفی کیمرہ جو ہے وہ بھی 32 میکا پکسر ہے جس طرح بیک ہے اس طرح فرنڈ دونوں ہی 32 میکا پکسر ہے سیلفی کیمرہ سنگل کیمرہ ہے 32 میکا پکسر ہے جو کہ 26 ایم ایم وائٹ ہے کافی اچھا سیلفی کیمرہ یہاں آ رہا ہے اچھا ریزلٹ آ رہا ہے اور اگر فیچر کی بات کے سیلفی کی تو ایج ڈی آر ہمیں صرف فیچر میں ملتا ہے اور ایک ازار اسی ٹوٹ ٹارٹی ایف پی ایس تک آپ اس پہ ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں سیلفی پہ اس میں ہمیں ملٹیبل پیپل کا فنکشن بھی آ رہا ہے کوپل فنکشن اور سنگل پرسن فنکشن بھی آ رہا ہے تو میں اب اس سنگل فنکشن میں ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کا پروٹیٹ لیول بھی چیک کر لے کہ لا جواب پروٹیٹ لیول ایف ایس فوکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیگراؤنڈ فوکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ فون جو ہے یہ نورمل یوزنگ کیلئے بنایا گیا فون ہے لائٹ پیٹ کیلئے بنایا گیا فون ہے گیمنگ فون آپ اسے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اتنا ہیوی لوڈیڈ پروسیسر اس میں نہیں لگا انشاءاللہ دوسری بھی ملتے ہیں اللہ حافظ